اسی موضوع پر ہم مزید بات کریں گے امریکہ کے کمیشن بھرائے بین لقوامی مذہبی آزادی سے منسلک پالیسی تجزیہ کار وارس حسین سے وارس ویلکم ٹو ویو 360 ہم نے دیکھا جنوبی ایشیا کی بات کی اور یہ دیکھا کہ مختلف ملکوں میں کیوں مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے آپ کا ادارہ پوری دنیا میں ہی کام کرتا ہے تبدیلی کیا دیکھ رہے ہیں پوزیٹیو نیوز لوگوں کے لیے کیا ہے پوزیٹیو نیوز اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو درشتگردی کے اٹیکس جو سیویلین نمبرز ہیں ڈیٹس کے وہ پانچ سو تھے دو ہزار سترہ میں اور دو ہزار بارہ اور دو ہزار تیرہ میں تین ہزار لوگوں کی موتوئی تھی سیویلین ڈیٹس ویٹی ٹیرریس اٹیکس میں سے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو نمبرز میں امپرویمنٹ آ رہی ہے لیکن پرابلم جو اس وقت پہل رہی ہے اگر آپ انڈیا کو دیکھیں یا آپ پاکستان کو دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان وقت میں وہ رائز آتی ہے اس ویلینس میں اور اس انٹالرنس میں جب ایک ایک یہ پالیسی میں ہمیں دیکھئے پاکستان کا جیسے انہوں نے ذکر بھی کیا پچھلے سال دھرنے ہوئے ان کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں ملک سے باہر بھی بہت بات کی گئی سخت گیر موقف رکھنے والوں کے ساتھ جب مفاہمت کی پالیسی اپیسمنٹ کی پالیسی اپنائی جاتی ہے تو اس سے کیا اثر ہوتا ہے کیا اس کو فائدہ ہوتا ہے کیا پیس مینٹین ہو پاتا ہے اب ہر کنٹری کا میرے خواہد سے صورن ڈیسیشن ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو منیج کریں گے میرے خواہد سے ایک طرح سے اگر کوئی چیزیں جو ہیں وہ نان نگوشیبل ہونی چاہیے فر ایسیمپل گورنمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے وہ چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے ریلیجیس فریڈم اور ریلیجیس ٹالرنس کو پھیلانا تو جب یہ پروٹیس ہو رہی ہیں اور یہ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ ایک پاکستان کے اندر جو منورٹی گروپ ہے اس کے بارے میں وہ جسکس کر رہے ہیں اور وہ انٹالرنس پھیل رہے ہیں پھیلا رہے ہیں اس چیز کو میرے خواہد سے گورنمنٹ کو وہ اگریمنٹ نہیں کر سکتی اس میں اپیزمنٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو لیکن اس کے علاوہ افکورس ایوری کنٹری کے باس رائٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کس طرح سے کرنا چاہیے لیکن افکورس انٹالرنس اور ریلیجیس فریڈم ہماری جو اس کے اچھے ریزلٹس آئے ہیں مطلب اندر شورٹ ٹرم تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے امن قائم ہو جاتا ہے اس طرح کام رہتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں کیسے نتائج آپ نے دیکھے ہیں دنیا کے مخترم ملکوں میں اور اگر ہم ساتھ ایشیا کی بات کریں تو وہاں پہ بلکل میرے خواہد سے جو لانگ ٹرم افکٹس ہیں وہ بہت ہی نگریٹیو ہوتے ہیں جنرلی سپیکنگ جب ان لوگ کو امپاور کرتے ہیں تو پھر نہ صرف یہ لوگ ایکسپینڈ کرتے ہیں اپنے اٹیکس لیکن پھر وہ نیشنل جو نیرٹیو ہوتا ہے جو لوگ کی ڈسکشن ہوتی ہے جو میڈیا میں ڈسکشن ہوتی ہے اس کو بھی وہ ہائیجیک کر لیتے ہیں تو اس کی طرف سے پھر پورا ملک جو ہے وہ ایک طرح سے بوری طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لانگ ٹرم میں جب انہوں نے آلرڈی اپیزمنٹ پالیسی شروع کر چکی ہوتی ہے اچھا بینلقوامی حالات کبھی بہت اس میں ایک کہلی جی کے امپیکٹ ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا راستہ اختیار کر رہے ہیں امریکہ کا یہ حالات کریٹ کرنے میں اور ان حالات کو ختم کرنے میں کیا رول واشنگٹن میں دیکھا جا رہا ہے کتنا کہلی جی کے انٹرسپیکشن جہاں پایا جاتا ہے انٹرسپیکشن کے بارے میں اتنا ڈسکرسن نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری یو ایس کمیشن جو ہے وہ انڈیپیننٹ ہے اور ہم لیجسلیچر کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم پارلیمنٹری کمیشن ہیں تو سٹیٹ دپارٹمنٹ کیا کر رہے اور کس طرح سے کر رہے ہیں وہ ہمیں ایکشلی پتا نہیں اور دپارٹمنٹ ڈیفنس کس طرح سے کر رہے ہیں لیکن آپ امریکی پالیسی میں دیکھتے کیا ہے جی بالکل جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے حال سے اس وقت جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہارڈ لائن لینی چاہیے ٹیررز کے ساتھ ان کے ساتھ نگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے اور ان کو اٹلیس جو یہ انہوں نے انٹالرنس پھیلار رہے ہیں اٹلیس ہماری طرف سے یو ایس کمیشن کی طرف سے وہ اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے اس وقت کیا ساؤت ایجیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انٹالرنس ہے وہ پھیل رہی ہے اور نہ صرف اسلامی ایکسٹریمی سے پھیل رہی ہے وہ ہندو ایکسٹریمی سے بھی پھیل رہی ہے تو اس طرح سے امریکہ کا رول اور ہماری کمیشن کا یہ رول ہے کہ ہم مانٹر کریں ہم رپورٹ کریں اور ہم ٹرائے کریں انکورج کرنے کو ان گورنمنٹس کو کہ یہ چیزیں روکیں ہیں آپ کے جو سفارشات ہوتی ہیں جیسے کسی واشلس پہ ڈال دینا یا مزید کہ لیجئے کہ گہری نظر رکھنا کسی ملک پہ کیا نتیجہ اس کا ہوتا ہے اس وقت سپیشل واشلس پہلی دفاع آئی ہے سو وولف ایکٹ جو 2016 میں پیس ہوا تھا اس میں یہ علاو کیا گیا تھا کہ سپیشل واشلس کریٹ کریں تو اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے سٹیٹ دپارٹمنٹ اس کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے it's a case of first instance سو پہلے کبھی ہوا نہیں اس لیے میں آپ کو ہسٹورکلی بتا نہیں سکتا کہ سپیشل واشلس کا کیا مطلب ہے کہ اب سٹیٹ دپارٹمنٹ کی پہلی دفاع یہ ہوئی اور پاکستان واحد اور اکیلے ایک ملک ہے جو اس واشلس پہ ہے تو اب دیکھنا پڑے گا میرے خواہد سے اگلے دو تین مہینے میں نظر آئے گا ہمیں یہ واشلس کے میننگ کیا ہے لیکن دیفنلی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو انٹالرنس پہل رہی ہے جو پاکستان کی ریلیجیس فریڈمز ہیں اور جو کنٹینیوئنگ اور اگریجیس اور آنگوئنگ ڈیمیج ہے ان کمیونٹیز کے خلاف وہ اب زیادہ طرح سے دیکھے جائے گا اور سکروٹنی اس پہ زیادہ ڈالی جائے گی جو ریزلٹس آئیں گے ان کو ہم بھی اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے وائرس حسین آپ کے وقت کا بہت شکریہ Thank you